وزیرا داخلہ رانا صلی اللہ علیہ وسلم موجود رانا صاحب بہت شکریہ مجھے مجھے جائن کرنے کے لیے رانا صاحب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ آپ کا قد کاٹ نہیں ہے کہ آپ لوگ تحریک انصاف پر پابندی لگا سکے کیا واقعی نواز شریف صاحب کا اور مولانا فضل رحمان کا ایک بھرپور دباؤ ہے آپ پر کہ آپ لوگوں نے یہ ریفرنس بھی موف کرنا ہے ان کو ڈسکوالیفائی کرانے کی بھی کوشش کرنی ہے انہیں گرفتار بھی کرنا ہے ان کا نام ای سی ایل میں بھی ڈالنا ہے یہ دباؤ ہے جس کے تحت آپ آ رہے ہیں برنہ یہ بس کی بات نہیں ہے آپ لوگوں گے ان بدبختوں کو یہی معلوم نہیں ہے کہ ان کے اوپر پابندی جو ہے وہ گورنمنٹ نے نہیں لگا نہیں حکومت جو ہے وہ صرف ریفرنس بھیجے گی اس فیصلے یا اس ریپورٹ کی بریاد کے اوپر جس میں ایک کریڈبل ایویڈنس اور کریڈبل مٹیریل کی بریاد کے اوپر انہیں ثابت کیا گیا ہے کہ یہ فورن ایڈیڈ پولیٹیکل پارٹی ہے یہ فورن نیشنل سے اور کمپنی سے جو ہے یہ ممنوع فنڈنگ لیتی رہی ہے غیر ملکی نیشنل سے اور کمپنی سے پیسہ لیتی رہی ہے ان لوگوں نے اس پیسے کو جو ہے وہ کئی جگہ پہ زکاعت اور خرات کے نام پہ اکٹھا کیا اور سیاست کیلئے جو ہے وہ خرچ کیا اسی طرح سے انہوں نے منی لانڈرنگ کی جہل سازی کی جہلی اکاؤنٹ کھلوائے یعنی ان کی چوری ان کی جہل سازی اور ان کا یہ سارا چٹھا کٹا جو ہے وہ جو اس ریپورٹ میں سامنے آ گیا ہے اور یہ مسترد چور اور ڈاکو ثابت ہو گئے ہیں جبکہ آج تک یہ لوگوں کے خلاف اس قسم کی حرزہ سرائی جو ہے وہ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ پکڑ میں آئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ لوگوں کے خلاف خود سے خود ساکتا جھوٹے ارزامات لگاتے اور ان کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے یہ لوگوں کو ان ناموں سے پکارتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مستند چور ثابت کر دیا ہے مستند ڈاکو جالساز اور جو ہے وہ ثابت کر دیا ہے اس رپورٹ کی بنیاد پہ حکومت صرف ایک ڈیکلیریشن جو ہے وہ جاری کرے گی اور اس ڈیکلیریشن کو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ پیش کرے گی اور سپریم کورٹ سے صدا کرے گی کہ فل بینچ تمام ججز جو معزز عدالت عظمہ کے ہیں وہ بیٹھیں اور سنیں اور اس مٹیریل اس ایوڈنس کی بنیاد کے اوپر اس پارٹی کو اور عمران خان کو چور جالساز اور جھوٹا جو ہے ڈگریر کریں جو کہ اس رپورٹ میں ثابت ہے مگر راہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے کہ سپریم کورٹ سے صدا کریں گے اور فل کورٹ کی بھی صدا کریں گے فل کورٹ کی صدا بھی کچھ دن پہلے آپ نے کی تھی وہ قبول نہیں ہوئی تھی وہی تین رکنی بینچ رہا تھا تحریک انصاف کو تو الٹا یہ امید ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی یہ رپورٹ ہے یہ عالی عدلیہ میں ہم چیلنج کریں گے اور عالی عدلیہ اس رپورٹ کو مسترد کر دے گی مگر آپ کی یہ امید ہے کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر ایک فل کورٹ بنے گا جو پہلے آپ کی صدا پر نہیں بنا اور آپ کو عدالتوں پر عدالت تحریکی صاحب پر پابندی لگا دے گی اس رپورٹ کی بنیاد پر یہ بہت زیادہ خوش گمانی کا شکار نہیں ہے آپ نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود گمانی کا شکار ہے اس رپورٹ میں ان کے خلاف جو الزامات ہیں چوتیس لوگوں کے نام ہیں جن میں غیر ملکی بھی ہیں ہمارے دشمر ممالک کے لوگ بھی ہیں یہ آج تک انکار کر سکے ہیں کسی کسی ایک نے پی ٹی آئی کے کسی ایک لیڈر نے جو ہے ادھر ادھر کی باتیں جو ہے وہ ہانکتے رہتے ہیں آکے گالی گروچ کرتے رہتے ہیں کسی ایک نے کہا ہے کہ جناب یہ نام جو ہے یہ غلط ہے کسی ایک نے کہا ہے کہ یہ تین سو قنجہ جو غیر ملکی کمپنیز ہیں نے ان سے جو ہے وہ کوئی پیسن لیا نہیں مگر ران صاحب یہ تین سو کنیز ہیں ان سے یہ نکار کیا ہے ماملہ یہ ہے کہ جو حقائق رپورٹ میں بیان کیا ان کو تو یہ تسلیم کرتے ہیں مگر ران صاحب اس میں جو یہ جو آپ کیا رہے کہ تین سو کنیز ہیں کسی میں سے پانچ سو ڈالر کسی سے ہزار ڈالر کسی سے سو ڈالر یہ تو جو پاکستانی باہر رہتے ہیں اگر انہوں نے اپنی کمپنیز کے ذریعہ ڈونیشن کر دیا ہے آپ اس ٹیکنیکل پوائنٹ پر ایک پارٹی کو فورن ایڈٹ پارٹی کے کے ڈسکوالیفائی کرالیں گے ایک جو وٹون کرکٹ کا معاملہ ہے جس میں ظاہر ہے بارہ لاکھ روپے بارہ لاکھ ڈالرز بارہ لاکھ ڈالرز شیخ نیان کے بھی آئے ہیں وہ ضرور ایک مسئلہ ہو سکتا ہے مگر یہ دوشمن ممالک سے پیسے لیے اور ایجنڈا یہ کہاں سے آپ نے ثابت کر لینا اور یہ کہاں سے اس ریپورٹ میں ثابت ہوتا ہے دیکھیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب آپ نے ایک نام لیا ہے میں وہ نام نہیں لینا چاہتا تھا میں کچھ اور نام ہیں وہ ہم نہیں لینا چاہتے لیکن بہرحال کوٹ میں عدالت میں یہ ثابت کریں گے ریپورٹ میں یہ چیزیں ہیں ویڈ ایویڈنس ہیں کریڈبل مٹیریل ساتھ ہے یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ثابت ہو چکی ہے اور عمران خان کے اوپر یہ الزام کہ اس نے جل سازی سے جو ہے وہ یہ سارے پیسے اس نے بٹھو رہے ہیں لوگوں سے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے جلی اکاؤنٹ کلوائے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ثابت ہیں اور ان سے تو یہ انکار ان کے لیے ممکن نہیں ہے کسی بات کی یہ تردید نہیں کر سکتے تو باقی معاملہ یہ ہے کہ عدالت کا فیصلہ جو بھی ہوگا عدالت کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا اور اس بنیاد کے اوپر کانفیڈنٹ ہے جو بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ مگر آپ کا جو بنیادی نکتہ ہوگا جس میں آپ سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجیں گے وہ جو وٹون کرکٹ ہے عارف نقوی صاحب کی جس سے کس لاکھ ڈالر آئے جس میں سے بارہ لاکھ ڈالر فائننشل ٹائمز کی سٹوری کے مطابق ایک دبائی کے شیخ شیخ نیان کے آئے بنیادی نکتہ آپ کا یہی ہوگا کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک فورین ایڈر پارٹی نہیں شاہ زیب اس میں بنیادی نکتہ اور بھی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ فنیشل ٹائم میں اگر اس رپورٹ میں کوئی حقیقت نہ ہو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس کا جو لاہ ہے وہ کتنا مضبوط ہے وہاں پہ تو یہ تو اب تک یہ جا چکے ہوتے یہ ان کو خود پتہ ہے کہ ہمارا فراڈ پکڑا گیا ہے اسے خود پتہ یعنی معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنی جھل سازی چھپانے کے لیے اپنی چوری چھپانے کے لیے جو ہے اس نے پرپیگنڈا جو ہے وہ پچھلے چھ سات سال سے یہاں پہ چور چور اور ڈاکو ڈاکو کا اس نے شور مچایا ہوا تھا اور یہ وہی اس کے اوپر مسار ہے کہ چور مچائے شور تو اب یہ پکڑا گیا ہے خود اور اس کے اوپر جو ہے یہ مستند رپورٹ آ چکی ہے ایک آئینی ادھارے کی جو ورڈک جو ہے وہ آ چکی ہے تو اب اس چنگل سے جو ہے وہ اس سے یہ نکل نہیں سکتا اور حکومت جو ہے وہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو جو ہے اس کے انجام تک جو ہے وہ اس کو بچائے جائے گا جس نے اس ملک کی سیاست کو تباہ کیا اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا اس ملک کے سیاسی کلچر کو تباہ کیا یہاں پہ اوئے توئے کا کلچر لے کے آیا لوگوں کی نہ یہ کسی کی عزت اس نے کی ہے نہ اس کی اپنی کو عزت ہے اور اس نے اس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کے مہاشرے کو جو ہے وہ اس نے تباہ کیا ہے تو یہ آدمی جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچنے کی طرف جو ہے یہ بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ اس کو پنچائیں گے رہا صاحب اگر پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ سیاسی لیڈر اور وہ بھی مقبول لیڈر کروڑوں ووٹ لینے والے اس طرح منطقی انجام تک پہنچتے ہیں نہیں یہ سیاسی لیڈر کہاں سے آگیا ہے نہیں مگر آنسا اور رہا صاحب دیکھیں انہوں نے ووٹ لیا ہے آپ کا الیکشن میں مقابلہ کرتے ہیں آپ پنجاب میں مقابلہ بھی تاریخ انصاف سے ہی کر رہے ہیں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا پھر پارٹی صدارت سے بھی ہٹا دیا کہ نواز شریف کا ووٹ بینک آج ختم ہو گیا لندن میں بیٹھے ہیں آپ کی پارٹی آج بھی ان کے نام پر ووٹ لے رہی ہے تو عمران خان کیا ایسے ہی ختم ہو جائیں گے ایک دمانے میں نیپ پہ پابندی لگی وہ این پی بن کر آگئی یہ آپ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دیں کہ ان سے نشان لے کے آپ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کی سیاست ختم کر دیں گے نہیں اس کی سیاست ہے ہی نہیں یہ سیاسی ڈیڈر ہے ہی نہیں آپ مجھے بتائیں کہ کوئی سیاسی ڈیڈر ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کہہ کہ میں ملک دشمنوں کے ساتھ بات کر سکتا ہوں دشمنہ مالک کے ساتھ بات کر سکتا ہوں جن لوگوں نے ہمارے بچوں اور ہمارے شہریوں کو شہید کیا ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں لیکن میں یہ سیاستدان ہے یہ سیاست کر رہا ہے یہ کوئی سیاستدان نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ نہیں اور انہوں نے ووٹ انہی سے لینا ہے نہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک بدقسمتی جو ہے وہ اس ملک اور اس قوم کی جو ہے وہ تھی کہ اس کو جو ہے وہ ایک ایک خاص پروسس کے تحت جو ہے اس کو جو ہے وہ اس مقام تک جو ہے وہ لائے گیا اور میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ ایک بہمجوئی ہوئی تو اب لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ بابر ہو چکی اب لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ بدبختی جو اس ملک اور قوم کی بن کے یہ بندہ جو سامنے ہے اس کی شنافت ہونی چاہیے اس کا ادلاع ہونا چاہیے اور اس کو یہی پہ اسی جگہ پہ اس آدمی کو اپنے انجام تک پہنچ جانا چاہیے اس کا انجام تک پہنچنا اس ملک کے مستقبل کے لیے اس ملک میں جمہوریت کے لیے بڑا ضروری ہے مگر یہ درست نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی میں بھی یہ رائے ہے کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں آئے گا حق میں اور آپ ڈیکلیریشن بھیجیں گے تو الٹا کلین چٹ ملے گی عمران خان صاحب کو اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ 62-63 کے تحت جو حنیف عباسی کا کیس تھا جس میں عدالت نے یہ بات کھلی چھوڑی تھی کہ پہلے الیکشن کمیشن کا ڈیکلیریشن آجائے سرٹیفیکٹ کے حوالے سے تو اس میں ہمیں موو کرنا چاہیے ریوپن کروائے جانے کا فیصلہ ہے یا جس ایمیدنس کی بنیاد کے اوپر اس کو 62-1F کے تحت ناہل کروائے جانے کا معاملہ ہے اسی ایمیدنس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ڈیکلیریشن ہوگی اگر وہ جو ہے وہ کرڈبل ہے تو وہ دونوں جگہ پہ کرڈبل ہوگی وہ 62-63 میں بھی کرڈبل ہوگی اور ڈیکلیریشن کے معاملے میں بھی کرڈبل ہوگی اگر وہ ایمیدنس تو وہی ہے جو اس رپورٹ میں درج ہے اور یہ جو ایویڈنس ہے شازین یہ جو ہے یہ سٹیٹ بینک کی ساری انفرمیشن ہے یہ ایسی مستند چیزیں ہیں جن کے اوپر کسی قسم کا ڈاؤٹ ہو ہی نہیں سکتا جس سے کوئی انکار ہو ہی نہیں سکتا دونوں میں فرق ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی ہے یہ معمولی منی لانڈنگ ہے قانون اس بات کو نہیں مانتا چھوٹی ہو بڑی ہو چھوٹی ہو بڑی ہو منی لانڈنگ ہے مگر اب سے تھوڑی تیر پہلے انہوں نے یہ کہا ہے اور بار بات تیری کے صاحب کو یہ موقف ہے کہ بیان ہیلپی دھوڑی دیا ہے ہم نے یہ تو سرٹیفیکٹ ہے اکاؤنٹ نے کہہ دیا عمران خان صاحب نے دستاقت کر دیئے ان کے کیا عائل میں تھا تو آپ دونوں صورتوں میں چاہے وہ 62-63 کا معاملہ ہو یا یہ معاملہ ہو کیسے ثابت کر لیں گے کہ یہ عمران خان کا معاملہ ہے نہیں یہ ثابت ہو جائے گا نہیں کنسیلمنٹ is there کنسیلمنٹ جو ہے یہ وہاں پہ کوئی بیان ہی کا ہونا ضروری نہیں ہے اگر ایک آدمی جو ہے وہ ثابت ہو جائے تھا کہ یہ جالسازی کرتا رہا ہے جھوٹ بولتا رہا ہے کنسیلمنٹ کرتا رہا ہے مسڈیکلیریشن کرتا رہا ہے تو دیٹ اس انہوں انہوں فور یو آپ کے حال میں عدالت کے لیے بھی انہوں ہو گئی ہے نہیں نہیں عدالت کے لیے عدالت کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تین ججز کے منچ نہیں فیصلہ کرنا ہے ایک لارجر منچ بھی بن سکتا ہے اور فل کورٹ منچ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے ران صاحب اس میں عمران خان صاحب نے ابھی بھی کہا کہ ہمارا ریڈ زون میں داخل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے پورا ہم نے احتجاج کریں گے بعد میں ہمارا ایک ڈیلیگیشن جائے گا اور وہ احتجاج ریکارڈ کرائے گا الیکشن کمیشن پر ہمیں اعتراض ہیں نیوٹرلز نے اس کا نام دیا تھا اور کہا تھا یہ نیوٹرل رہے گا مگر یہ نیوٹرل نہیں رہا تو آپ کل پھر کم از کم کل کوئی بدمزگی نہ ہو آپ اجازت دیں گے اس بات کو کہیں پورا ہم کریں گے ہم ریڈ زون میں نہیں داخل ہوں گے نہیں ریڈ زون میں ہم ان کو بالکل داخل نہیں ہونے دیں گے اگر انہوں نے احتجاج کرنا ہے تو جو ایف نائن پاک ہے یا ایچ نائن ہے وہاں پہ جا کے احتجاج اپنا ریڈسٹرٹ کروائیں وہاں پہ ہم ان کو فسلیٹیٹ بھی کریں گے ان کو سکوٹی بھی دیں گے اور اگر انہوں نے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ان کو رکا جائے گا ان کے ایک ڈیلیگیشن کو تو جانے دیں گے اگر چار پانچ پارٹی رینوما جا کے ایک احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں ہاں ڈیلیگیشن ہے بہلکل نہیں ڈیلیگیشن جو ہے وہ آئے لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے پیشے نظر ہم پوری طرح سے تیار بھی ہیں اور ہم نے پورا ان کا ارنیجمنٹ کیا ہے اگر انہوں نے وائلنس کی کوشش کی تو ہم ان کو جو ہے وہ پوری طاقے سے رکھیں اس ساری صورتحال میں نوازشری صاحب خود فوری طور پر کیوں نہیں واپس آ جاتے ایک خیصلہ آ گیا ہے تیلیگیشن کے خلاف تیلیگیشن کہہ رہی ہے کہ الیکشن کا محول بننے والا ہے علاقہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور آگست دوہزار تیس میں ہوں گے نوازشری صاحب واپس آ رہے ہیں پھر انشاءاللہ اگر الیکشن کا محول بننے والا ہے تو میاں نوازشری بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن کمپین میں میاں نوازشری جو ہے وہ پی ایم ایل این کو لیڈ کریں گے اسی مہینے آنے کی خبریں آ رہی ہیں برحال اس بارے میں علام جو ہے جہاں تک میری پوزیشن ہے میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں اس طرح کی کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتا اس سرسے میں آنے کی ڈیٹ کا اعلان جو ہے وہ میاں نوازشری صاحب خود کریں گے یا ان کو آفیس کریں گے شکریہ رہنہ صلی اللہ صاحب کی گفتو کو آپ نے سنی حکومت کہہ رہی ہے کہ انہیں اعتماد ہے کہ عمران خان صاحب پر پابندی لگے گی تحریک انصاف پر بھی پابندی لگے گی ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کوٹ ہی فیصلہ اس حوالے سے کریں اس کی بیومید رہے ہوئے ہیں